موسیقی الشفا فارماسی میں خوش آمدید ہائے پاکستان میں پالس کے لیے ڈس بہترین دوا لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نئے ناظرین سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکراب کریں اور نئی تازہ ترین ویڈیو کے لیے ڈل آئیکن پر کلک کریں بل کا آئیکن دبانے کا شکریہ تو آئیے ویڈیو شروع کریں بواسیر جسے بواسیر یا بواسیر بھی کہا جاتا ہے دردناک مقدع ملاشی کے نچلے حصے میں سوجی ہوئی رگے ہیں وہ نمائی جلن، خارش اور خون بہنے کا سبب بن سکتے ہیں درد اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے بواسیر کا مناسب علاج اور انتظام ضروری ہے ایک طریقہ جس میں ڈھیروں کا انتظام اور علاج کیا جا سکتا ہے وہ ہے ادویات کے ذریعے بواسیر کی دوا گولیوں کریمو امرہم کی شکل میں دستیاب ہے جو آپ کی علامات کو کم کر سکتی ہے جس سے آپ کو اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو درد سے پاک کرنے میں مدد ملتی ہے پاکستان میں پالس کی بہترین دوا کے بارے میں مزید جاننی کے لیے پاکستان میں بواسیر کی بہترین دوا پاکستان میں ادویات کے بہترین ڈھیروں کی فہرست درجزیل ہے ایک پوسٹری سن فوٹ مرہم ایجی پی فارما کے ذریعہ پوسٹری سن فوٹ مرہم ایک ڈھیر کی دوا ہے جس میں ہائیڈرو کاٹیسون ایک ہلکہ کورٹیکوسٹرائیڈ ہوتا ہے پوسٹری سن فوٹ مرہم بواسیر سے وابستہ خارش سوجن درد اور خون بہنے کو کم کر کے کام کرتا ہے یہ دوا صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے اسے اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کی ہدایت کے مطابق لگائیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھولیں اگر آپ کو ہائیڈرو کاٹیسون سے الرجی ہے تو اسے استعمال نہ کریں دوگ ٹرونویلین کریم ایبت لیبارٹریز کی ٹرونویلین کریم میں پراموکسین ہوتا ہے جو کہ ایک مقامی بے ہوشی کرنے والی دوا ہے جو ڈھیر سے منسلک خارش کو آرزی طور پر دور کر سکتی یہ جلد کو بے حس کر کے اور خارش درد اور تکلیف کو کم کر کے کام کرتا ہے کریم صرف جلد پر استعمال کی جانی چاہیے کٹون جلنے اے زخموں پر اسے استعمال کرنے سے گریز کریں پروڈکٹ کا استعمال بند کریں اور اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے مشورہ کریں اگر آپ کو کوئی زمنی اثرات جیسے لالی، سوجن، آملاشی سے خون بہنا محسوس ہوتا ہے پراموکسین سے الرجی رکھنے والے افراد کو ٹرونویلین کریم کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے اپٹر ونویلین کریم روپے میں خرید سکتے ہیں پاکستان میں پچاسی تین، تیاری ایچ مرہم پرپریشن ایچ آٹمنٹ ایک دھیر کی دوا ہے جس میں درج زیل ایکٹیو اجزہ شامل ہیں فنالفرین ایچ سیل یہ ایک مؤثر ہی مورائیڈل مرہم ہے جو دھیروں سے منسلک خارش تکلیف اور جلن کو دور کرتا ہے جبکہ آٹوں کی حرکت کے دوران درد کو بھی کم کرتا ہے اور آرزی طور پر اینوریکٹ سطح کی حفاظت کرتا ہے اس دوا کو زبانی طور پر استعمال نہ کریں کیونکہ یہ صرف بیرونی سلیش انٹرکٹل استعمال کے لیے ہے چار انسیول انوسیول ایک ٹاپیکل کریم ہے جس میں زنک آکسائیڈ، بسمیت آکسائیڈ اور بلسم پیرو شامل ہیں جو کہ دھیر کی علامات کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں ٹرپل ایکشن فارمولا ہے جو ڈھیروں کو سکڑتا ہے اور تکلیف اور خارش کو دور کرتا ہے انیوسال مرہم اور سپازٹریز کی شکل میں بھی دستیاب ہے پانچٹ کامفرٹ آنٹمنٹ کامفرٹ آنٹمنٹ بواسیر کے لیے ایک جڑی بوٹی کا مرہم ہے اس میں بنیادی اجزاء کے طور پر لین بلین، لگنوکین، منتھول اور تھامول شامل ہیں آپ اسے تقریباً روپے میں خرید سکتے ہیں پاکستان میں انہتر یہ مرہم بواسیر سے متعلق خارش، درد، خون بہنے اور اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے لگنوکین متاثرہ حصے کو بے حص کر کے کام کرتا ہے جبکہ منتھول جیسے اجزاء سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں جس سے آتوں کی حرکت آسان ہو جاتی ہے چھے ڈوکسیم کیپسول کیپسل بائی اے جی پی فارما پاکستان میں ڈھیر کے لیے ایک دوہ ہے جس میں ایکٹیو اجزاء کیلسیم شامل ہے آپ پانچ سو میلی گرام کیپسول کا ایک پیکٹ روپے میں خرید سکتے ہیں پاکستان میں ایک ہزار سات سو ساٹھ جس میں تیس گولیاں ہیں اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق دوہ کو زبانی طور پر پانی کے ساتھ لے جب آپ کا ڈاکٹر ڈوکسیم کے ساتھ ڈھیروں کا علاج کر رہا ہو تو خوراک میں تبدیلیوں کی تجویز بھی دے سکتا ہے اس میں آپ کی خوراک میں فائبر سے بھرپور غزائیں شامل کرنا شامل ہو سکتا ہے ڈوکسیم بعض زمنی اثرات کا سبب بن سکتا ہے جیسے کہ پیٹ کی خرابی، ایگرانویلو سائٹوسس اور کچھ افراد میں الرجک رد عمل ساتھ، پال بروکس کی طرف سے بواسیر مرہم یہ مرہم ایک جڑی بوٹیوں کی تشکیل ہے جو بواسیر کی علامات کو دور کرنے میں مؤثر ہے اس میں ہیورس چیسنٹ، ہیم میلس، وچ ہیزل، ہائی پیرکم اور کلنجلا جیسے اجزہ شامل ہیں یہ اجزہ روایتی طور پر ان کے علاج کی خصوصیات کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں ہیمرورس آنٹمنٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں اسے بچوں سے دور رکھیں اب پال بروکس کی طرف سے ہیمرورس کا مرہم روپے میں خرید سکتے ہیں پاکستان میں دو سو آٹھ، ہمدرد نیمورائیڈ ہمدرد نیمورائیڈ ڈھیروں کے لیے ایک کریم ہے جس میں جراسیم کش، بے ہوشی کرنے والی اور سوزش کش خصوصیات ہیں یہ ایک ہومیوپیتھک پروڈکٹ ہے جسے اب متاثرہ جگہ پر بیرونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں ہمدرد نیمورائیڈ دستیاب ہے، ہمدرد نیمورائیڈ روپے میں دستیاب ہے پاکستان میں ایک سو پچاس ناؤ، ڈیفلون ٹیبلٹ ٹیبلٹ بائی سیویے فارما درج زیل ایکٹیو اجزہ شامل ہیں، این ہسٹریڈن دیگر مسائل کے علاوہ بواسیر اور ویرکوس رگوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گولیاں پانی کے ساتھ زبانی طور پر لی جانی چاہیم گولی کھانے کے ساتھ اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق لیں گولیوں کے عام زمنی اثرات میں اسحال، متلی، الٹی اور سبپسہ شامل ہیں اب پانچ سو میلی گرام کی گولی روپے میں خرید سکتے ہیں پاکستان میں چھ سو بانوے دس، پائلین گولیاں پائلین گولیاں کرشی کی ایک پروڈکٹ ہے جسے قدرتی طور پر دھیروں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پائلین گولیاں بواسیر اور اس سے متعلقہ حالات کے خلاف مؤثر ہیں وہ دھیر سے متعلق خون بہنیں، درد اور سوزش کو کم کر کے کام کرتے ہیں اس کی ساخت میں درجزیل جڑی بوٹیوں کے اجزاء شامل ہیں گولیوں کی تجویز کردہ خوراک دن میں تین بار دو گولیاں ہیں، زبانی طور پر پانی کے ساتھ آئپ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پاکستان میں پائلین گولیوں کی قیمت دو سو بیس روپے ہے ہم ایک نئی ویڈیو کے لیے دوبارہ ملیں گے دیکھنے کے لیے شکریہ موسیقی